بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسی سوچ ویسا ثواب حضرت علی علیہ السلام کے باوفا ساتھی حضرت مقداد ابن عصوت کہتے ہیں میں ابو حریرہ کے پاس گیا تو میں نے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک گھڑی فکر کرنا ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے پھر میں عبداللہ ابن عباس کے پاس گیا تو سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک ساتھ فکر کرنا ساتھ سال کی عبادت سے بہتر ہے اس کے بعد میں ایک اور صحابی کے پاس گیا اور اس سے سنا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک لمحہ فکر کرنا ستر سال کی عبادت سے بہتر ہے مقداد رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں میں نے تعجب کیا کہ ہر ایک دوسرے سے مختلف حدیث نقل کر رہا ہے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آذر ہوا اور تینوں حدیثوں کو بیان کیا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے مقداد وہ تینوں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اس کے بعد اس مطلب کو واضح کرنے کے لئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں کو اپنے پاس بلوا لیا اور وہ تینوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں جب آئے تو میں بھی وہی موجود تھا تو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو حریرہ سے فرمایا تم کیا فکر کرتے ہو ابو حریرہ نے کہا میں قرآن کے مطابق فکر کرتا ہوں جو کچھ قرآن نے کہا ہے صاحبان فکر و نظر زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں میں بھی زمین و آسمان کے اسرار اور اس کی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرتا ہوں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری ایک ساتھ کی فکر ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے اس کے بعد عبداللہ ابن عباس سے دریافت فرمایا تم کیا فکر کرتے ہو تو عبداللہ ابن عباس نے جواب دیا میں موت اور روز قیامت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہوں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری ایک گھڑی کی فکر سات سال کی عبادت سے افضل و بہتر ہے اس کے بعد صحابی سے پوچھا کہ تم کیا فکر کرتے ہو تو اس نے جواب میں عرض کیا میں جہنم کی آگ اور اس کی سختی اور عذاب کے بارے میں غور و فکر کرتا ہوں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری ایک لمحے کی فکر ستر سال کی عبادت سے بہتر ہے اس ترقیب کے ساتھ مختلف غور و فکر کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ بن گیا کہ فکر کرنے کی جزا اور پاداش انسان کی نیت سے وابستہ ہے جیسے فکر ہوگی ویسا عجر و ثواب دیا جائے گا شکریہ